ازان دینا شروع کر دی مہے پہاڑے دی مہے پہاڑے دی مہے پہاڑے دی کھڑا ہوکے کنڈے وال مو کر کے آزام دے آج میں خانہ کعبہ دی چھتے کھڑا ہوکے کنڈے وال مو کر کے آزام دے نا حال اتے 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 نبیدہ سمجھو جمال اتے وا عشق تیری عداتو صدقے جے کعبہ تھلے بلال اتے واعسک تیری عداتو صدقے جے کعبہ تھلے بلال اتے اے انا دیاں آشقان دی کیا شان ہے کیا عظمت ہے اور اے محفل اسی انا دی سجا کے بیٹھے ہیں جنہیں اسی امتیاں جنہیں ساری عمر صرف ساڑھے واستے دعا کی تھی ساڑھے واستے حضور پیدا ہوئے نا تو فرمایا یارب حضلی امتی مولا میری امت گناہ گار ہے میری امت نو بخشتا ساڑھے واستے دعا ہوئی حضور جوانی چاہے دنیا تو رکھ سے توئے حتی المقام ہارے فقط حضور نے اے دعا کی تھی یارب حبلی امتی مولا میری امت گناہ گار ہے میری امت ہوں بخشتے آج جو ساڑھا بھی آقا بڑھتا ہے نا اس سونے ہی محفل دے اندر بیٹھ کے اسی اندر امتیاں نا اسی ہی ثابت کریے کہ سونے ہاں تیرا ملاد اسی ملاکے میں ٹھین حتہ نو بلند کر کے بول سبحان اللہ ہوا کی خشبو بتا رہی ہے وہ ظلف اپنی سجا رہے ہیں ایک محفل عام محفل نہیں ہے ہوا کی خشبو بتا رہی ہے وہ ظلف اپنی سجا رہے ہیں سواری پیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری پیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں ارے وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں وَسَلَّمَ عَلَيْكَ آیا حَبِبَ اللَّا ایک ربائی تو اپنے یادرین انگاز کرانگا کہ ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا ہر غیب تو رب ہے غیب بڑا نبی واسد غیب تا کوئی نہیں لا ریب حضور دی ذات جی میں ہمیں ہور لا ریب تا کوئی نہیں ہوندہا کی نیب بھی خود ورگا بندہ ہور تا نیب بھی کوئی نہیں تیری اکھ ویچ عیب ہے بند بختا میرے نبی ویچ عیب تا کوئی نہیں تیری اکھ ویچ عیب ہے بند بختا میرے نبی ویچ عیب تا کوئی نہیں بلغ اللہ لابی کمالی ہی کشفت جا بی جمالی ہی حسنت جمیع و فیسالی ہی مقدر اللہ بولے سلو علیہ وآلہی کہ قدیس ہونے یا تیرے مکھڑے دا اکھ وار نزارہ ہو جاندہ جنہ جنہ تمہن آئے پڑے کہ قدیس ہونے یا تیرے مکھڑے دا اکھ وار نزارہ ہو جاندہ میں کو جیتے ستے پختاندہ میدار ستارہ ہو جاندہ کہ قدیس ہونے یا تیرے مکھڑے دا اکھ وار نزارہ ہو جاندہ کہ قدیس ہونے یا تیرے مکھڑے دا اکھ وار نزارہ ہو جاندہ میں کو جیتے ستے بختاندہ میدار ستارہ ہو جاندہ اور ٹٹ جاندہ زور شریکاندہ بد جاندہ مان گریباندہ کہ اکھ وار کیچھڑ دوں اے میرا نوکر ہے قدی کیچھڑ دوں اے میرا نوکر ہے غیران نتارہ ہو جاندہ کہ قدی کیچھڑ دوں اے میرا نوکر ہے غیران نتارہ ہو جاندہ اور میرا مرز بس نے حقیماندہ اے تھے چلنا نہیں زور تبھی باندہ اور تیری دید داداروں کافی ہے میرے بچن تا چارہ ہو جاندہ کہ قدی سونے آ تیرے مکڑے دا اکھ وار نزارہ ہو جاندہ ہشر تکے ہشر تکے یا مصطفیٰ نے بادشاہ یا تے یا ہشر تکیا مصطفیٰ نے بادشاہ یا تے یا ہشر تکیا مصطفیٰ نے بادشاہ یا تے یا تے یا ہشر تکیا مصطفیٰ پا کیا مصطفیٰ پا کیا مصطفیٰ نہ داگدائیاں تیریاں اور پیار کی تائج خدا نے نال تیرے سونیاں پیار کی تائج خدا نے نال تیرے سونیاں نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمائیاں تیریاں نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمائیاں تیریاں اور پیش شیطہ سر کی سے تے کہند تے بازوں دویں پیش شیطہ سر کی سے تے کہند تے بازوں دویں کٹ گئے پردے گئے سارے گوایاں تیریاں ہر شیطہ کیاں مصطفیٰ نے بادشاہیاں تے اور آخری تو شیطہ مولا لیجی مارگا جن پیش کر کیا جا ہوں گا کہ علی غرگہ زمانے تے کوئی پیر بخا میں نوم علی غرگہ زمانے تے کوئی پیر بخا میں نوم علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر بخا میں نوم علی غرگہ زمانے تے کوئی پیر بخا میں نوم اور اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنے کسے دیوی علی جتنے کسے دیوی جا گیر بخا میں نوم علی غرگہ زمانے تے کوئی پیر بخا میں نوم اور حاکم علی حاکم اے شیر جلی حاکم حاکم علی حاکم اے شیر جلی حاکم اے شیر جلی حاکم اے دے بین اے دے گل میرے بین اے دے گل میرے زنجیر بخا میں نوم علی غرگہ زمانے تے توئی پیر بخا میں نوم علی جلی حاکم لے